احمدہو و نسلی علی صورت کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سنی بہشتی زیبر حصہ دون پسل کا بیان یہ کتاب پی اے ٹی اے اسلامی انفو کی جانے سے ریکارڈ کی جا رہی ہے انوان پسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے پانچ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ یعنی مستی کی حالت میں الگ ہو کر شرمگاہ سے نکلنا لہٰذا اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدہ نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا ولندی سے گٹنے کے سبب نکلی یا پیشاپ کے وقت یا ویسے ہی کچھ کترے بلا شہوت نکل آئے تو ان دونوں صورتوں سے غسل فرض نہیں البتہ وضو ٹوٹ جائے گا نمبر دو احتلام یعنی صورتے سے اٹھے اور بدن یا کپڑے پر تری پائے تو غسل واجب ہے اگر خواب یاد نہ ہو ہاں اگر یقین ہے کہ یہ منی یا مزی نہیں بلکہ پیشاپ یا پسینہ ہے یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور خیال میں انزال یعنی منی نکلنے کی لذت ہو تو غسل واجب نہیں رد المختار ہیڈنگ مسئلہ اگر منی نہ ہونے کا یقین ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں اور یاد ہے تو غسل فرض ہے رد المختار ہیڈنگ مسئلہ مرد اور عورت ایک چار پائی پر سوئے اور جاگے تو بستر پر منی پائی گئی ان میں سے ہر ایک احتلام کا انکار کرتا ہے تو دونوں غسل کریں رد المختار ہیڈنگ فائدہ شہوت کے وقت شروع شروع میں جو چیز شرمگاہ سے سفید رنگت کی نکلتی ہے اور اس کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ خواہش اور بڑھ جاتی ہے اسے مزی کہتے ہیں اور شہوت کے بعد جب خوب لذت آتی ہو تو ایک گاڑی رتوبت شرمگاہ سے نکلتی ہے اسے منی کہتے ہیں منی نکلنے کے بعد شہوت وخواہش ختم ہو جاتی ہے اور جوش تھنڈا ہو پڑ جاتا ہے اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے مزی نکلنے پر غسل فرض نہیں ہدایہ فتح القدیر وغیرہ نمبر تین حشوہ یعنی مرد کی شرمگاہ کا سر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا شہوت وخواہش ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض کرتا ہے اور اگر ایک بالغ ہو دوسرا نابالغ تو بالغ پر غسل فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا عامہ کتب نمبر چار حیث سے فارغ ہونا نمبر پانچ نفاس کا ختم ہونا ان دونوں کی تفصیل آگے آتی ہے یہ کتاب پی اے ٹی اے اسلامی انفو کی جانے سے ریکارڈ کی جارہی ہے انوان متفرق مسائل نمبر ایک جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا سبعدہ ہو گئے اور چونکہ غسل کی نیت کی ہے تو سب کا ثواب ملے گا فتاوہ رضویہ بہار شریعت نمبر دو عورت پر غسل فرض تھا اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیث شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا حیث ختم ہونے کے بعد عالمگیری وغیرہ نمبر تین جس پر غسل فرض تھا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنگ یعنی جس پر غسل فرض ہوتا ہے ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراں نہانا فرض ہے اب دیر لگائے گا تو گناہگار ہوگا نمبر چار جنوب اگر کھانا کھانا یا عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ مدھو کر کل نہیں کر لے اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکرو ہے اور محتاجی لاتا ہے اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں رد المختار نمبر پانچ رمضان میں اگر رات کو غسل کی حاجت ہو گئی تو بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہ آ لے تاکہ روزے کا ہر حصہ نپاکی سے خالی ہو اور غسل نہ کیا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں کام فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے اور اگر نہانے میں اتنی دیر لگا دی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان میں اور زیادہ عالمگیری وغیرہ نمبر چھے جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا قرآن مجید چھونا یا بیچ ہوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا ایسا تعویز چھونا جس پر آیت لکھی ہوئی ہو حرام ہے رد المقتع نمبر ساتھ قرآن جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں یوں ہی رمال وغیرہ ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے جسم پر ہے اور نہ قرآن پر چڑھا ہوا تو جائز ہے ہاں کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل یا چادر چڑھی ہوئی ہے اس کے کونے سے چھونا حرام ہے رد المقتع درر مقتع نمبر آٹھ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں نمبر نو آزان کا جواب دینا ان سب کو جائز ہے رد المقتع نمبر دس قرآن کی کوئی آیت اگر دعا کے نیت سے پڑھی جیسے کہ شکر کے موقع پر الحمدللہ رب العالمين یا بری خبر سن کر اننا للہ و اننا علیہ راجعون کہا تو کچھ حرج نہیں رد المقتع نمبر گیارہ جس کا وضو نہ ہو اسے بھی قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے ہاں بے چھوے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں در مقتع آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں مزید اسلامک انفو